السلام علیکم جی this is rafi welcome back to all of you on my youtube channel آج کی ویڈیو جی تھوڑی سی relevant country سے ہٹ کے ہے کیونکہ آج ہم جرمنی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو کہ ایون یوکے میں لوگ موجود ہیں سٹیڈی ویزاز پہ یا پی ایس ڈبلیو پہ اور یا جو لوگ پاکستان انڈیا اپنے ہوم کنٹریز میں یہ ویڈیو سارے لوگوں کے لیے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں یوکے کور کرتا ہوں اور یہ آپشن اتنی اچھی تھی کہ میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ویڈیو سارے بڑے اچھے سے دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں کافی زیادہ اپورچونٹیز نظر آ رہی ہیں اور ایزی لی آپ اس ویزا کو اویل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں پوری ان ڈیٹیل آپ کو ریکوارمنٹس بتاؤں گا اور کیا کیا پروسس فالو کر کے آپ اس ویزا کو لے سکتے ہیں کرنٹ ٹائم میں بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز نے سکلڈ ویزا آناؤنس کی ہیں جس طرح کافی زیادہ لوگ یوکے میں سکلڈ ویزا پہ آئے ہیں اور اس کے بعد آسٹریلیا میں کافی زیادہ لوگ فور سیون سکس ویزا پہ گئے ہیں اسی طرح جرمنی نے بھی ابھی ایک opportunity card جس کو بول رہے ہیں شنسن کارٹے ویزا آناؤنس کی ہے اس ویزا کی سب سے اچھی بات جو نکل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ leading towards PR ہے اور اس میں کوئی اتنی زیادہ لمبی چھوڑی requirements نہیں ہیں بالکل basic requirements ہیں لیکن جو problem آتی ہمارے پاکستانی بھائیوں کو وہ یہ ہے کہ وہاں سے پاکستان سے اس کی appointment ملنا تھوڑی سی مشکل ہے جس طرح جو لوگ study visa apply کرنے جاتے ہیں جرمنی کا ان کو بھی پتا ہے کہ جرمنی کی ایک ڈیٹھ سال میں appointment ملتی ہے other than that آپ کی mostly لوگ جو جن کی 16 year of education ہے یا جن کے باس diploma ہے پاکستان سے ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی option ہے آپ اس option کو avail کر سکتے ہیں اس پہ اپنی requirement بنا کے اپنی application ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو appointment مل جاتی ہے تو یہ believe me UK, Australia, Canada سب سے زیادہ یہ آپ کے لیے suitable option ہے اور easy option ہے جرمنی میں اس سے پہلے بھی ایک visa تھا جس کو job search visa بولا جاتا تھا اس کی جو validity تھی وہ 6 month تھی اس پہ آپ 6 مہینے کے لیے رہ سکتے تھے اور اپنی جو آپ کی relevant field ہے designated field میں آپ job search کرتے تھے اگر آپ کو اس میں job مل جاتی ہے تو آپ کا یہاں پہ جرمنی میں یا تو آپ کو blue card یا work permit میں آپ کا visa switch ہو جاتا تھا اگر جن لوگوں کا blue card میں visa switch ہوتا تھا ان کے لیے تقریبا 21 month کے بعد آپ کو PR مل جاتی تھی اور جن لوگوں کا work permit ملتا تھا ان کو 33-33 month کے بعد PR مل جاتی تھی لیکن اس visa پہ 6 month والے visa پہ آپ کو کام allow نہیں تھا اگر آپ کی 6 month میں job نہیں ہوتی تو آپ کو واپس جانا پڑتا تھا اپنے home country اس visa کی سب سے بڑی جو problem تھی وہ یہ تھی کہ 6 month کا time اتنا زیادہ time نہیں ہے اور جرمنی میں recruitment کا جو process ہے وہ اتنا fast نہیں ہے اس وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ اپنی job avail نہیں کر سکتے تھے skills ہونے کے باوجود تو اس کے بعد ابھی جو یہ شانسن کاٹے visa ہے یہ ایک سال کا visa ہے اور اس کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 20 hours اس پہ کام بھی allow ہے آپ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں اپنی living expenses اس سے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک سال میں بھی job نہیں ملتی تو یہ دو اور سال extendable ہے up to like 3 years آپ اس country میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کو job مل جاتی ہے تو وہ یا تو ایدھر آپ کا visa blue card میں switch ہو جائے گا یا پھر آپ کا work permit میں اگر یہ والی options avail کر کے آپ 5 years گزار جاتے ہیں تو آپ کو passport مل جاتا ہے جرمنی کا جو کہ بہت ہی سیدھا سیدھا process ہے اگر جن کی ساری documentation اور ساری education اس process سے ملتی جلتی ہے اس ویزا کی اگر requirements کی بات کی جائے تو جن لوگوں کے پاس 16 year of education وہ بھی eligible ہیں اور جن لوگوں کے پاس FSE کے پاس 2 years کا diploma ہے وہ بھی eligible ہیں اور اگر language کی بات کی جائے تو جرمن اے ون آپ کو score شاہیے اور عائٹس میں آپ کا بی ٹو score ہونا چاہیے یہ دو basically language کی requirements ہیں اور تیسری requirement آتی ہے آپ کے پاس یا تو block account ہونا چاہیے 12,000 euros 12,324 euros 12,324 euros آپ کے پاس block account ہونا چاہیے جو کہ پیسے like bank statement کی مد میں آپ نے show کرنے ہیں وہ پیسے آپ کو وہاں بے monthly installment کی صورت میں واپس مل جائیں گے ہر مانت آپ کو پیسے وہ اپنے account سے واپس مل جائیں گے تو وہ پیسے آپ کے لگنے نہیں والے وہ آپ نے ان کو show کرنے ہیں جس طرح آپ bank statement show کرتے ہیں bank statement آپ اپنے country سے show کرتے ہیں لیکن block account آپ نے ان کی account میں پیسے جرمن بیجنے ہیں یا آپ کو وہاں سے کوئی بندہ sponsor کر دے یا آپ کے پاس part time وہاں پہ پہلے already job ہونی چاہیے جرمنی میں تو پھر آپ کو یہ block account وغیرہ کی کوئی situation کی face نہیں کرنے پڑے گی یا تو آپ کے پاس 20 hours part time job ہو جرمنی میں already اور آپ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہوں پھر آپ کو block account نہیں چاہیے یا آپ کے پاس کوئی ایسا sponsor ہو جو آپ کو sponsor کرے اسی time like ابھی کو sponsor کر دے پھر بھی آپ کو block account نہیں چاہیے نہیں تو آپ کو سب سے جو easy process ہے وہ یہی ہے پیسے لگیں گے 12,324 euros آپ send کریں جرمن account block account open کریں وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے جن لوگوں کے پاس تو 16 year of education ہے ان کے لیے تو cdc situation ہے اگر وہ پاکستان انڈیا سے ہیں پھر تو ان کو انگلیش کا ٹیسٹ دینا پڑے گا اور وہ اتنا لمبا چھوڑا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے like انگلیش کا عائدس دے لیں آپ لیکن اگر آپ نے diploma کیا ہے تو آپ کو 6 points پورے کرنے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح وہ points اپنے پورے کر سکتے ہیں پھر آپ اس ویزا کے لیے eligible ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے آپ نے چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا diploma جرمنی سے recognize کروانا ہے اس کے آپ کو ملیں گے 4 points اور اگر آپ پچھلے پانچ سال سے job کر رہے ہیں اور آپ کا پانچ سال کا job experience ہے اس کے آپ کو ملیں گے 3 points اگر آپ دو سال کا experience آپ کے پاس تو اس کے آپ کو ملیں گے 2 points اور اگر آپ کو جرمن A1 آتی ہے like A1 level پہ ہے اس کا آپ کو ایک point ملے گا اگر B1 پہ ہے 2 points ملیں گے آپ کی جرمن اگر بہت اچھی ہے B2 level پہ ہے تو اس کے آپ کو 3 points مل سکتے ہیں جن لوگوں کو جرمن آتی ہے ان کے لیے تو سب سے best option ہے اور جن لوگوں کی degree UK, Australia اور Western countries سے ان کے لیے language کی کوئی requirement نہیں ہے آپ اس میں age کے points بھی claim کر سکتے ہیں اگر جس کی age 18 سے 35 سال تک ہے آپ کو ملیں گے 2 points اگر جس کی 35 سے 40 age ہے اس کو ایک point مل سکتا ہے اور اگر کوئی بندہ جرمنی میں 6 months پہلے رہ چکا ہے وزٹ ویزا کے علاوہ اس کو بھی ایک point مل سکتا ہے تو یہ سارے points میں نے آپ کو explain کی ہیں اس طرح آپ اپنے points پورے کر سکتے ہیں کافی زیادہ points بن جاتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو ساری کو follow کریں اور ہاں اگر کوئی spouse apply کرنا چاہتا ہے opportunity card کے لیے دونوں کی requirements سیم ہیں ملتی ہیں آپ کا criteria اس ویزا پہ بنتا ہے تو ایک point آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ دونوں اس criteria پہ fall کرتے ہیں ایک point ایکسرا آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے آپ اپنی ڈگری یا ڈپلومہ کی ریکنیزیشن انیبن ڈیٹا بیس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا status آپ کی ڈگری کا ایچ پلس میں آتا ہے تو اٹ مینز کہ آپ کی ڈگری ریکنیزد ہے اگر مائنس میں آتا ہے ایچ مائنس میں تو آپ کا course ریکنیز نہیں ہے اگر ایچ پلس مائنس دونوں آ رہے ہیں تو اٹ مینز کہ کچھ courses اس university یا institution کے ریکنیزد ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں انیبن ڈیٹا بیس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی option مجھے نظر آئی سب لوگوں کے لیے جو لوگ ایون یوکے میں ہیں آسٹیلیا میں ہیں کینیڈا میں ہیں جدھر بھی ہیں اگر آپ کی situation یا settlement نہیں بن رہی تو آپ اس option کو avail کر سکتے ہیں کئی لوگ یہاں پہ آکے ڈیگریز چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس بھی اگر پریویس پاکستان سے بھی education ہے تو یوکے میں بڑی اچھی جلدی appointments مل رہی ہیں اس کی پاکستان انڈیا انڈیا کا تو مجھے idea نہیں ہے پاکستان سے اس کا سب سے بڑا جو problem ہے appointment نہیں ملتی other than that اتنا مشکل process نہیں ہے جو آپ 12-13000 پونٹ fees دے کے یوکے آتے ہیں آپ 12-13000 یورز بلوگ account میں رکھیں وہ آپ کو واپس بھی مل جائیں گے لیکن مسئلہ وہی appointment کا آتا ہے اور وہاں سے appointment نہیں ملتی پھر بھی آپ لوگ سارے میں سب کو encourage کرتا ہوں اپنے پاکستانی students کو آپ ضرور apply کریں جس طرح 476 دو دو سال بعد بھی لوگوں کے لگے ہیں آپ یہ ویزا apply کر دیں اگر appointment آگی تو آپ جا کے اس appointment کو اور اس ویزا کو avail کریں آپ کو یہ leading towards PR ہے سیدھی سیدھی آپ کی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی surroundings میں بڑے اور countries ہیں جس میں آپ کو option مل سکتی ہے یہ کچھ میرے پاس information کیجئے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو like کریں ویڈیو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یوکے کے حوالے سے ویڈیوز آتی رہتی ہیں اگر ایسی کوئی opportunity یا ایسی کوئی option اور کہیں سے نکل کے آئی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور انسٹاگرام پہ بھی اس کو فولو کریں اور اگر کسی کو کوئی کیوری رہ جاتی ہے تو آپ مجھے انسٹا پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ گائز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ